السلام علیکم ناظرین میں سید حسن علی قادمی اینکر پرسن پروگرام قانون اور روام ٹیل میڈیا سے آپ سے مخاطر ہوں آج ہم کنورسیشن کرنے جا رہے ہیں ایک بڑے ہی اہم ٹاپک پر جو کہ کنسٹرکشن انڈسٹری سے ریلیٹڈ ہے جو کہ کنسٹرکشن کو مراد دی گئی ہے اور باتیں کی گئی ہے کہ ہم ایمنیسٹی دینا چاہ رہے ہیں کنسٹرکشن کو اس کے بارے ہونا چاہ رہے ہیں ہم اچیب یہ کرنا چاہتے تھے کہ کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے بہتری ہے چیزیں بہتر ہوں اور ہم کنسٹرکشن انڈسٹری کو ریوائیو کر سکیں لیکن سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جو تبدیلی کی ہم بات کرتے ہیں ہمارے پرائیم منسٹر محسن خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی تبدیلی آنی چاہیے تو کیا وہ ان ایکچول تبدیلی ہے یا ہم انہی سٹیوٹیپکل میتھڈ سے چل رہے ہیں جو آج تک ہم چلتے آئے ہیں یا پرانی حکومتیں چلتی آئی ہیں یا ایک عرصے سے جو ہمارے ملک میں ہوتا آ رہا ہے ہمارے ایک پیوریوٹریکٹک سسٹم میں ہوتا آ رہا ہے اور ہمیں نظر یہ ہی آتا ہے معذرت کے ساتھ دیو رسپیکٹ کی یہ ہی ہو رہا ہے کہ وہی ایک جو سٹیوٹیپکل سسٹم ہے اس کے ساتھ ہم چل رہے ہیں اور مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ دیکھیں آپ نے انڈسٹری کو تو چلا دیا کیا آپ نے الائیڈ انڈسٹری کو چلایا جو اس کے ساتھ انڈسٹریز تھی ان کو آپ نے چلایا کیا آپ نے سوچا کہ جو شخص انویسٹ کر رہا ہے اس کو اس کی نولیج ہونی چاہیے کیا اویرنس پروگرام آپ نے لیا آپ ریٹرنز کیلئی تو بار بار اختیار دیتے ہیں کہ جی ریٹرنز فائل کریں فائلر زیادہ ہونے چاہیے یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے آپ یہ بتائیے کہ آپ نے کنسٹرکشن ڈسٹری کے لیے کونسا پروگرام کیا کہیں آپ نے کوئی ڈسکشن کی کوئی آپ نے بات کی کسی قسم کی ڈسکشن ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے پاکستان ٹیکس بار ہے وہ ڈسکشن کر رہی ہے سارے لوگ ڈسکشن کرتے ہیں اس پر لیکن اوفیشلی کیا ان کو سنا جا رہا ہے کیا ڈسکس کیا جا رہا ہے کیا بات کی جاری یہ انتہائی اہم ہے اور سب سے اہم جید یہ ہے کہ جو کٹ آف ڈیٹ آپ نے لگا دی کرتے دسمبر کی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم گزر رہے ہیں جہاں ایک عام بزنس مین پچاس ہزار روپے کا چیک کاٹتے ہوئے بھی ہزار دفعہ سوچتا ہے وہاں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انورسمنٹ کرتے ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں یہ آپ کو آج سوچنا پڑے گا یہ ہم حکومت کے لیے کہہ رہے ہیں حکومت کو سوچنا پڑے گا کہ کیا یہ پریکٹیکل ہے حکومت کو یہ بھی سوچنا پڑے گا کہ جب تک آپ کی دیکھیں الائیڈ انڈسٹریز کے آپ کی اوپن ہے آپ کی جب تک سمنٹ کی انڈسٹری نہیں جلے گی جب تک آپ کی پینٹ کی انڈسٹری نہیں جلے گی آپ کیسے کر پائیں گے اس چیز کو اور اس کے علاوہ آپ نے بہت سارے جو مسائلیں ہوں پیدا کر دیں مسائل آپ نے اس طریقے سے پیدا کی ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ فلان سے اپرویول لے کے آئے مائپ کی آپ یہ کیجئے آپ فلانی آتھورٹی سے اپرویول لے کے آئے ہیں یہ کیا امنسٹری ہے امنسٹری تو آسانی کا نام ہوتا ہے یہ کس قسم کی آسانی ہے کیا ایسے آسانی دی جاتی ہیں لوگوں کیا ٹیکسپیرز کے ساتھ ایسے ڈیل کیا جاتا ہے اور اگر آپ لوگوں کو باقی نالک دینا چاہتے ہیں تو آپ اس کا اویرنیس پروگرام کیجئے ایک پقیدہ طریقے کار کیجئے اور جو نظر آ رہا ہے کہ آپ نے کہا جی تیس ستمبر دوہزار بائیس تک بڑے بڑے پروجیکٹ سب کچھ ہو بھی جائے ختم بھی ہو جائے اگر تو دیکھئے جی حکومت سے میں کہنا چاہوں گا بات تو تلخ ہے لیکن سچ بولنا چاہیے اور حقیقت یہ ہے کہ لگ کچھ یوں رہا ہے کہ لگ یہ ہی رہا ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا جو ایک کچھ محدود لوگ ہیں یا جو محدود خاندان ہیں جو اس کاروبار کو سمجھتے ہیں اور کرتے آ رہے ہیں شاید ان کے لیے ایک فرمائشی پروگرام لانچ کیا گیا ہے میری نظر میں اگر تو یہ فرمائشی پروگرام ہے پھر تو بہت اچھا ہے وہ لوگ اس کو انجوائیوگی کریں گے وہ اس سے فائدہ بھی اٹھائیں گے اور اس سے طاقہ بھی آئیس کریں گے لیکن معذرت کے ساتھ پسے کی عوام اور عوام کا ہی مسئلہ ہوگا اور ہم کیونکہ عوام کی بات کرتے ہیں قانون اور عوام کے اندر تو بات ہے کہ جو قانون عوام کے لیے ہی ٹھیک نہیں ہے دیکھیں قانون سب کے لیے ایک ہے اگر قانون پکنچوز کا نام ہے تو وہ قانون قانون ہی نہیں ہے اور یہ ہی ہمارا آج کا پر قانون ہے